تو پھر سے ایک بار سبھی ناظرین کم خیر مقدم کرتے کارگل ٹوڈے میں لوگ سباہ الیکشنز کے حوالے سے برابر اپ ڈیٹس ویجول جو ہے برائے راز آب لون تک پہنچانے کی میں کوشش کر رہا ہوں تو اور بھی زیادہ جانکاری کے لئے میرے ساتھ شریعان بلہ سابسوں سے میرے ساتھ جڑیں گے ڈیپیٹی کمیشنر بہت بہت شکریے سر پھر سے ایک بار ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لئے ایک دو سوالات ہوگا سر ریلیٹی ٹو اپکننگ ایلیکشنز کو لے کے سب سے پہلے تو اوہرال ایرانشمنٹ کو لے کے تھوڑا بہت آپ ہمارے ویورز کو بریف کرو گے سر اس کے بارے فردر ایک دو سوالات انشاءاللہ میں آپ سے کرو آپ سب کو پتا ہے کہ لڑک پارلیمنٹری کانسٹیونسی میں 20 مائی کو ہمارا ووٹنگ ہونے جا رہا ہے تو اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے سارے آریجمنٹس ہم نے انشور کی ہے اس میں سب سے پہلے جو ہماری پولنگ سٹیشن ہے 279 پولنگ سٹیشن پہ سارے آریجمنٹس وہاں پہ ڈرنکنگ فیسلیٹی ہو ریم کی سویدہ ہو وہاں ویلچیئر کی سویدہ ہو پاور کی کانیکشن ہو ملکہ ووٹرز کو مدی نظر رکھتے ہوئے ووٹرز اور پولنگ پارٹی کو مدی نظر رکھتے ہوئے سارے آریجمنٹس وہاں پہ انشور کیے گئے ہیں اور لگوک ہمارے ایک سوار تھرہ پولنگ سٹیشن کرٹیکل کیٹیگری میں آتے تو وہاں کا سیکرورٹک لئے سی اے پی ایپ کا ڈپلیمنٹ کیا ہے مایکرو آبزرورز بھی اس پولنگ سٹیشن پہ رہیں گے جو پول پروسس کو مونیٹر کریں گے اور ان پولنگ سٹیشن پہ سی سی سٹیوی دعا کا سرویلینس بھی رہے گا ویب کاسٹنگ کے دورہ ہمارا ڈسٹرک کنٹرل روم سے ہم دیکھ پائیں گے ان پولنگ سٹیشن پہ کیا ہو رہا ہے اگر کچھ ہمیں ایلیگل ایکٹیویٹی نظر میں آتی تو اس پہ ترنت ہم تاکہ ہم کاروائی کر سکے سر آج چاہ آپ لوگوں نے ریمورڈ ایریاز لائک جانسکار سپی اور باقی جنہیں بھی ریمورڈ ایریا سے ان کے لیے آج آپ نے پارٹی بیج دی تو نیکسٹ جو نیرر جو سٹیشن ہوں گے ان کے لیے کب آپ بیجا جائے گی سب سے پہلے تو تین پولنگ سٹیشن جو جانسکار میں رالا کنگ فیما اور شادے پولنگ سٹیشن کے لیے ایر صورتی کے دورہ پولنگ پرسنل اپنے پولنگ سٹیشن پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور دو باقی جو بائی روڈ ہمارے اور ریمورڈ لوکیشن ساتھ ہے اس میں شن پولنگ سٹیشن ہے اور ایچو پولنگ سٹیشن اس کے لیے بھی پولنگ پارٹیز کو آج دیسپیاج ہم نے کیا ہے ایچو پولنگ سٹیشن کے لیے پولنگ پارٹی ٹریک کر کے پولنگ سٹیشن پہ پہنچ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ فورٹی فور جو جانسکار کے باقی پولنگ سٹیشن سے ان کے لیے بھی آج پولنگ پارٹی یہاں سے روانہ کی گئی اور کل پدام ہیڈکوارٹر سے وہ پھردر پولنگ سٹیشن پہ جائے گی اور ریمیننگ جو کارگل کے پولنگ پارٹیز ہے اس میں سانکو سب ڈیوجین کے آئے گی اس میں شکر چکتن دراس اور کارگل ہیڈکوارٹر کے جتنے بھی پولنگ پارٹیز ہے وہ سارے کل جو ہمارا شٹرانگ روم قربہ تھانگ میں بنا ہے وہاں سے ہم پولنگ پارٹیز کو روانہ کریں گے ابھی جسٹ ایک سٹیشکلر بھی آپ نے پاس کسی نوٹس سکس پی ایم کے بعد جو ہے کوئی بھی کسی بھی قسم کی ریلیز یا گیادرنگ نہیں کی جائے اس کے بارے میں تھوڑا بہت بریف کریں گے یہ ایک ایمپورٹنٹ اپڈیٹ ہے سارے کنٹسٹک کینڈیڈیٹ اور پولنگ پارٹیز اور جنرل پبلک اور خاص طور سے میڈیا پرسنس کے لئے بھی کی آج چھ بجے سے جو سائلنس پیریڈ ہے کمپیننگ میں جو ہوتا ہے آرپی ایکٹ 1951 میں اس میں پرویزنز بھی ہے تو سائلنس پیریڈ ہمارا آج چھ بجے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس میں کسی کی طرح پبلک ریلی ہو گیا کنسٹ ہو گیا کمپیننگ ہو گیا وہ سارا اس پہ بیان لگ جائے گا کنکلیزن آب پول اور اس کے ساتھ ساتھ سینیومیٹر گراف اور ٹیلی ویجن اور آدھر سیمریر اپریٹرز کے دوارہ بھی جو پہ ایلیکشن ڈیلیٹر پپگیشن ہوتا ہے اس پہ بھی رسٹکشن رہے گے اور ووٹس کے لئے بھی میں بتا دوں کی ووٹنگ ڈے پہ بھی ہنڈر میٹر پریمیٹر جو وہ پولنگ سٹیشن کا ہوتا ہے اس میں موبائل فون کا یوز کرنے میں ووٹس کے لئے پرتیبند رہے گا اور جو پولنگ بوتھ پولٹیکل پارٹیز جو اپنے بوتھ بناتے ہیں اس کے لئے بھی ایک ڈیریکشن وہ بھی ہم آج ایشو کرنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ووٹس کے لئے میں بتانا چاہوں گا کہ آپ کا جو ایلیکشن کارڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور ایک بارہ ڈاکومنٹس ہے اس میں سے کوئی بھی ایک ڈاکومنٹ آپ لے کے پولنگ سٹیشن پہ آ سکتے ہیں اور آپ کا ایڈنٹیٹی ویریفائر کر کے آپ کو پولنگ سٹیشن پہ انٹری دی جائے گی تو میری گزرائی چیز ہے کہ یہ ڈاکومنٹس کو آپ ضرور لے کے آئے تاکہ آپ کا ووٹنگ میں کسی طرح کیسے کوئی پریشانی نہ ہو اور سب کو میری یہی اپیل ہے بیس تاریخ کو آپ جہدہ سے زیادہ ماترہ میں اپنے اپنے پولنگ سٹیشن پہ آئے اور اپنا ووٹ کاس کرے دورنگ پول اگر کسی کو کسی قسم کے ایشوز یا کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے سر الیکشن کے دوران تو اس وقت کوئی پرٹیکیولر کنٹرول روم یا کوئی پرٹیکیولر کانٹیک نمبر سر جو جس کو کوئی ایشوز ہو وہ شیئر کرے آپ کے ساتھ ہمارا جنرل آپ کو پتا ہے ون نائن فائی زیرو جنرل ٹول فری نمبر ہے اس پہ کال کر کے آپ بتا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک پولنگ سٹیشن سیکٹر مینسٹر اور زونال مینسٹر ہم نے اپوائنٹ کیے ان کے انڈر پولنگ سٹیشن پولنگ سٹیشن ان کے انڈر ہے تو ان کو بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اور وہاں پہ مائکرو آبزور بھی ہر پولنگ سٹیشن پہ موجود رہے گا اس کے علاوہ جتنے بھی ایلیکشن ریٹر پولنگ آف سر ہے اور ہائر آثورٹیز سے بھی ہم پولنگ سٹیشن پہ وزیٹ کریں گے اگر کوئی ایمیجیٹلی آپ کے بھی نولیج میں آتا ہے کوئی ایشو کوئی پولنگ سٹیشن پہ آتا ہے تو ہمارے نولیج میں لات سکتے ہیں تاکہ ہم ایمیجیٹلی اس پہ ایکشن لے پائیں مسئلہ لاسٹ کوشن ہوا سے چلتے جلتے آپ اور چیف آبزور کے پورے اور آل مونیٹرنگ میں جو ہے یہ الیکشن جو ہے کنڈکٹ کی جائے گی تو بالخصوص جنرل پبلک کے لئے کارگلل دسٹک کے عوام کے لئے ایسے ڈسٹرک مجسٹریٹ آپ کے طرف سے ایک میسیش سر جو ہمارے جنرل پبلک تو پہنچے میرا آخری سوال ہو جنرل ووٹرز کے لئے میری یہی اپیلے کی ٹوئنٹی مای ہمارا ووٹنگ ڈے ہے اور پورے دیش میں جہاں پہ بھی پولنگ ہوا ہے ایس ای فیسٹیول آف ڈیموکرسی کے روپ میں اس کو منائے جا رہا ہے اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ کارگلل دسٹک میں بھی ہمارے جتنے ووٹرز ہیں خاص طور سے ہمارے فرس ٹائم ووٹرز ہیں ان کو بھی میری طرف سے اپیل رہے گی ایس ایڈسٹرک الیکشن آف سر کہ آپ پولنگ ڈے پہ بیس مائی کو اپنے پولنگ سٹیشن پہ پہنچیں اور اپنا ووٹ کاس کریں جیادہ سے جیادہ ماترہ پہ آپ لوگ آئے اور ساری فیسلیٹیز ہم نے پولنگ سٹیشن پہ مویا کیے دیپٹی کمیشنل ڈسٹرک مجیسٹریٹ کرگل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تو اور آل الیکشن کے حوالے سے برابر بریف ہمارے درشموں تک دے رہے تھے کرگلل دسٹرک کے ساتھ ساتھ خطر لڈاکی باقی خبروں کے لئے آپ بنی رہے ہیں شکریہ